مجھے یہاں تک لگتا ہے کہ میں تقریباً بھی ہوئی دو تین مہین بعد تو ویڈیو بنا رہا ہوں گا صحیح والی تو ہر سین کچھ ہی ہے کہ بزی سکیجول اور میں ہمیلٹن میں بھی آگیا ہوں والا ہم دوسرے شہر میں آگیا ہوں تو میرے لئے چیزیں کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے so whatever i will try my best کہ یار آواز یہاں کم ہو رہی ہے وہاں قریب کر لیتے ہیں اس کو تو i will try my best کہ ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم آتی رہے اور کیونکہ اب میں نے چینل کے نام بھی ساتھ 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 بھی چینج کرتی ہیں تو آپ سے جو بھی ہوگی ویڈیوز وہ اکھلا گریڈنگ پر ہوگی انبوکسنگ بھی کریں گے ریویوز بھی کریں گے سپاسر ویڈیوز بھی کریں گے تو یہ سین ہے تو اب جو آج کی ویڈیو ہے وہ بسیکلی ریٹس فر می جو بلگ انز بناتے ہیں ریٹسنگ کے ان پر ویڈیو ہے تو آج ان کے بارے ہم بات کریں گے تو اور دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا اچھا کام کرتی ہیں ریٹس فر می بسیکلی let's go into my PC اتنے تنوباد ویڈیو بنا رہا ہوں مین عجیب سا فیل ہو رہا ہے خیر so whatever so سنتے ہیں میرے PC پہ اور Photoshop open کرتے ہیں اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ریٹس فر می کیسے ورک کرتا ہے اور آپ میرے پرومو کوڈ سے اگر آپ اس کو یوز کرو گے پرومو کوڈ یوز کرو گے بسیکلی آپ کو جو ہے وہ 10% آف ملے گا so وہ باتیں بعد میں سب سے پہلے ہم اس کے ضرور سے اگتا ہے پھر بات کرتا ہے اوکے اوکے جی آگئے ہیں میری کمپیٹر سکرین کے اوپر اور جیسے کہ آپ کو دیکھ رہا ہے سامنا کہ یہ بڑی بیاری سی بچھی جو ہے یہ بچھی واری بچھی نہیں ہے جو تم لوگ سمجھے رہو ماندھا بھئی گھڑکی گھڑ جس کو ہم کہہ سکتا ہے وہ ہے تو یہاں یہ سپیکچر لینے کی وجہ یہی ہے کہ میں تو ہوتا سکوں کہ ریٹیش فور می کتنا کوئی پاورفل ٹول ہے سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گے ریٹیش فور می ہے کیا ریٹیش فور می ہے جس کے اندر آپ ایک کلک سے ایک نورمل تصویر کو ایک میجک میں چینج کر سکتے ہو اور وہ کیسے وہ ایسے کہ آپ جو ہیں اس کی جتنے بھی اگر میں اس کو ان فوکس کروں سونی فوکس کروں آئی بیڈ تو اس کی فیس پہ دیکھو کتنے پیمپلز اور دعو دبے ٹائپ کی چیز ہے صحیح جی اور اگر میں اس کو تم لوگ ایک چیز دکھانا اچھا ہوں گا یہ اس کی فائنل لک ہے جس کے بھی مگل ضرورت نہیں ہے آپ یہ دکھائیں گے تو یہ رہاں تک اب یہ اس کی جتنے بھی پیمپلز ہیں ایک کلک کیا وائب پھر اسے دکھاتا ہوں ایک کلک کیا وائب یہ ہو کیا رہا ہے یہ ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو ایک گری سکیل کریئٹ کرتا ہے یہ بیسیکلی ماسکنگ لیا کریئٹ کرتا ہے اور جیسے ہی وہ کریئٹ کرتا ہے تو جتنے بھی اس پہ این ایوین چیزیں ہیں وہ ہم ہو ہو جاتی ہیں تو اس کو پروگرام ہی ایسے کیا گیا ہے ویسے جب بھی تم اسٹالل کروگے تو یہ فیلٹر میں آئے گا پھر میں تم لوگا یہاں سے دیکھاؤں سیلیکٹ کرو لیئر کریو ٹیش فر می تو انہوں نے مجھے سارے دیا میں تو یہاں سے میں نے ہیلنگ کیا سو ابھی ایک وینڈو اوپن ہو جائے گی یہ تم لوگا بہت عجیب سی وینڈو ندر آ رہی ہے اس وائے سے کیونکہ یہ ماسکنگ پہلے میں کر چکا ہوں پر دکھانے کا مقصد یہ یہ ساری انیوینس نے ہے اس کے اندر جو اس نے شوک کی ہے خیال میں نہیں کروں گا تو لیکھو اسکن پہ سے صرف اور صرف جتنے بھی دانیں تھے انیوینس تھی وہ سب چلی گئی وہ کیا ریزلٹ ہے اس کا صرف وہ ہی ہٹایا ہے اس نے اس کے لئے وہ کچھ نہیں ہٹایا ہے صحیح ہے جی ہاتھ پہ دیکھتا ہے امیزنگ ریزلٹ یہاں امیزنگ ریزلٹ اب ایسا کرتے ہیں اس پہ ڈوج ان برن کرتے ہیں ون کلک او مائی گاڈ لوک انتہی ریزلٹ گائیس بیفور آفٹر بیفور آفٹر اور یہ کچھ بھی نہیں ہے بھی کیونکہ یہ پیکچر میں اتنا نہیں تھا اس لئے اتنا اس نے اس کو بلکل جو لائٹنگ ہے اس کو ایون کر دیا ڈوج ان برن ہے کیا لائٹنس ہی دو ہے اور کیا تو اس نے اس کو بلکل ایون کر دیا بیوٹیفل امیزنگ وہی کرنا ہے جب بھی انسٹال کر لوگیں فلٹر میں جانا ہے اس یہ خود ہی ایسا آجائے گا پلگ ان کا اور یہاں سے ڈوج ان منٹ سلیک کر لینا ہے تو پھر ونڈو اپن ہوگی کیونکہ یہ ماسکنگ پہلے سے ہوئی ہوئی ہے تو وہ ہی تو میں وہ شو کر رہا ہے تو دیکھو یہ ماسکنگ مہنگی جتنا بھی نظر آ رہا ہے یہ دیکھو یہ ہائلائٹس ہیں زیادہ تھی اس نے اس کو کم کیا یہاں لائٹس زیادہ تھی یہاں تھا یہاں ان کے سب کس نے ایون کی ایون کے کپڑوں کو ایون کیا ہے ہم نے کیا ہے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آ جائیں گے یہ میں نے اس کی تھوڑی کلر گریڈنگ کی تھی یہ میں نے تھوڑی اور کلر گریڈنگ کی تھی اگر تم یہاں سے لے گنا چاہتے ہو کیونکہ میرے پاس بیس تو بن چکے تھی تو میں ایزی لی کلر گریڈ کر سکتا ہوں یہ میں نے کیا ابھی دیکھ رہو آئے میں نے کیا کیا یہاں جو ہے یہاں ہوا کچھ ہوا ہے میرے بھائی کہ ہم گئے فلٹرز میں یہ ٹیٹس فر می اور یہ دو ہیں آئی ویسلز ہیں آئی بریلینز تو میں نے آئی بریلینز چوز کیا تھا یہ آئی ویسل بھی کیا تھا آئی بریلینز کیا تھا تو سی ہی ہوتا ہے کہ آئی ویسل سے یہ ویسلز ختم ہو جائیں گیا دوسرا وہ آئے کچھ جو ہے وہ کر دیتا ہے لائٹ دے دیتا ہے یہاں تک کی کہانی ہوئی پھر ہم آگے بڑھیں دیکھ رہو یہ کہ اس لائٹ سے میں اتنا خوش نہیں تک میں گیا ہیو اور سچوریشن میں یہاں سے اور وہاں سے میں تھوڑا سا سکار کر دیا لائٹ کو انکریز کیا لائٹ کو انکریز کیا لائٹ کو انکریز کیا ہوا کہ یہ تھا کہ یہ ہلکل کسا یہاں ریڈ ہے یہاں بھی ہلکل کسا ریڈ ہے تو میں نے اس کو چینج کر دیا اس لکنگ سو گوڑ اب تم لوگ یہ دیکھ رہو کہ یہ کیا ہو جانک سے لوک اٹس اس کو کہنا ہے شیپ اور یہ شیپ آتا ہے فیلٹرز میں جاؤ اور یہ ٹیس فرمی میں جاؤ اور یہاں آپشن ہے پوٹریٹ والیمز یہ کس لئے یوز ہوتا ہے اس کا یوز بہت سیمپل ہے اور اس کا یوز یہ ہے کہ جتنا بھی فیس ہے اس کو والیم دینا صحیح ہے اس کو برائٹ کرنا کہیں سے جس کو ہم کانٹیورنگ کہتا ہے یہ ایک گلوبل کانٹیورنگ ہے لوک اٹس سوری یہاں سے اس پیوٹیفول اس نے ایک گلوبل کانٹیورنگ کر دی اس کی اور میں نے یہ زیادہ رکھا ہے مجھے اتنا رکھانی چاہیے میں اس کو اگر چاہوں تو اپیس اٹھ ہی فٹی کر دوں مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اس لئے میں رکھتا ہوں تو یہ ہے یہ میں نے کیمیرے راہ میں جا کے لائٹ کم ہوتی تھی تو میں نے اس پر لائٹ دے دی جو ہمارا سبجیکٹ اس کو یہ ایسے تھا اور ایسے ہو گیا صحیح جی تو کتنا فرق ہے اور صرف فیو کلیکس میں ہے مطلب اگر آپ ڈوج ان برن کرنا چاہے ہیں تو تھرٹی منٹ سرٹی فائی مٹس دوج ان برن کرنے میں لگ جاتا ہے کیونکہ آپ کو پوری لائٹ فیس کی اور ہینڈ کی اگر اسٹمک نظر آ رہا تھا اس کی منولی کرنے پڑتی ہے اس کے یہاں یہ بلگ انز بھی ہیں جس کا ہم ایکشنز کہتا ہے تو اگر میں ایک بٹن دماؤں گا تو یہ خود ہی سب کچھ جائے گا تو میں نارمللی کوئی یوز نہیں کرتا میں کیا کرتا ہوں میں جب انسٹال کر لیا تھا میں نے تو میں یہاں جاتا ہوں ریٹیش فور می میں جاتا ہوں ابھی میں نے کچھ سیلیکٹ نہیں کیا ہوا کھڑ دیا ہے میں جا کے کر لیتا ہوں تو یہ ہے ریٹیش فور می صرف ایک کلیک پہ مطلب کیا ٹائم لگے گا اگر آپ مینولی ہیلنگ کرو اس کی تو it takes too much time اور look at the skin کتنی raw skin ہے کہ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ اس نے کوئی لینر کو ڈیمیج کیا ہے so good so yeah یہ تھی ریٹیش فور می کی ویڈیو I hope کہ تم لوگ پسند آئے ہوگی اور اب چلتے ہیں back to the studio and yeah that is اچھا جی تو یہ تھی ویڈیو I hope کہ تم لوگ پسند آئے ہوگی تو اور میری کوشش ہے یہ کہ میں اب جو ہے جل سے جلد ویڈیو پر ملا سکوں اور میں کروں گا بھی اور 90% ویڈیوز جوں گی وہ ہوں گی ڈیوینشی کے اوپر color grading کی اوپر کیونکہ میں نے بھی فیل کیا ہے کہ اردو میں اور ہندی میں اتنی ویڈیوز نہیں ہیں ڈیوینشی کی ایڈوانس لیبل پر اور ہمیں کوشش رہی ہے کہ جل سے جل دیوینشی پر tutorials لائے جائیں اور beginner پر intermediate پر advance تو تو course expect مت کرنا seriously کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ایک course بنا سکتا اور آئی ویڈیو پسند دائیو اور ویڈیو پسند دائیو تو لائے گا سبسکرائب کر دینا اور ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اوکی با بائی